بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایڈوائیس آن لائن میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی مذبان فلق قادر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انتہائی اہم ٹاپک پر لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے کہ ریگولرلی بیسس پر ہمارے گھر میں اس کے اوپر بات ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم نیشنل لیول پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم میڈکلی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے تضاد بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمیں ریگولر بیسس پر ہمیں نیوز مل رہی ہوتی ہے ریگارڈنگ دا ملک سو چونکہ ہمارے پروگرام کا ایجنڈر یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ایڈوانس اپ ڈیٹڈ خبریں دیں اور ملک سے ریلیٹڈ ہمیں بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے پیٹرال کی قیوت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کے علاوہ اور بھی دیگر اشیاء پر اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو ملک ایک ایسی ہماری ضرورت ہے جو ہر گھر میں اس کی ضرورت ہوتی ہے چاہے چھوٹا بچہ ہو چاہے میڈل ایج کا کوئی شخص ہو یا پھر بڑی ایج کا شخص ہو ہر کسی کو ملک کی یعنی اس کی باڈی کو ریکوائیمنٹ ہوتی ہے سو ملک میں بھی بڑے زیادہ اس میں بھی بہت سارے ڈیفرنٹ طرح ہمیں بیانات ملتے ہیں ڈیفرنٹ طرح ہمیں خبریں مل رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں ملک جو ہے وہ فریش ملک پینا چاہیے یا ملک پیک ہونا چاہیے ڈبا پیک ہونا چاہیے بڑے مسئلے ہیں اس کے تو آج میں نے سوچا کہ میں اس کو کیوں نہ آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں اس کی ریالیٹی کے بارے میں بتاؤں اور بلکل ہم بیسک سے اس کی بات کریں کہ کہاں سے یہ جنریٹ ہوتا ہے کس طریقے سے ملک ہم تک پہنچتا ہے ہمارے گھر تک پہنچتا ہے اس میں ہمارے فارمر حضرات جو ہوتے ہیں ان کا بڑا رول ہوتا ہے وہ ہمارے اس چیز میں ہمیں بڑی اچھی گائی لائنز دے سکتے ہیں کہ ملک کہاں سے ہمیں مل رہا ہے کس طریقے سے وہ جانوروں کو تیار کرتے ہیں ایک فریش ملک کے لیے اور اگین دوسری بات کہوں گی کہ ملک ہمیں فریش پینا چاہیے یا سنثیٹک پینا چاہیے میں ساتھ اچھ پروگرام میں ایک فارمر حضاء موجود ہیں جن کا جو ہے تعلق ایک ملپ یہ اپنا ایک فارمر بھی چلا رہے ہیں اور ڈیفرنٹ طرح کی ان کی پروڈکس ہوتی ہیں جو یہ مارکٹ میں پروائیٹ کر رہے ہوتے ہیں میں ساتھ اچھ پروگرام میں علی چودری علی موجود ہیں جی اسلام علیکم جی وارک اسلام کیا حال ہیں آپ کے الحمدللہ اچھا سر جو ہماری بڑی ابھی مہم بھی چل رہی ہے ملس ریلیٹڈ ہمارے ہم پر لوگوں کا ٹرس فریش مل سے اس لیے ہٹ رہا ہے کہ ہم سنتے آتے ہیں کہ بھئی ملک کے اندر ملاوت ہو رہی ہے ملک کے اندر پانی کا استعمال ہوتا ہے اور دوسری جانے بھی کور چیز بڑی فیمس ہوتی ہے کہ فریش ملک ہوتا ہے نا یہ ہائیجینک نہیں ہوتا تو بینگ اپ فارمر ایک انڈسٹری آپ چلا رہے ہیں آپ کا ایک فارم بھی ہے کیا کس تام سے آپ کا فارم ہے ہتار ڈیری فارم ہتار ڈیری فارم تو آپ یہ پروڈکس آپ مارکٹ میں بھی آویلیبل کر رہے ہوتے ہیں تو ذرا ہمارے ویورز کو یہ بتائے گا کہ کتنی محنت لگتی ہے اور آپ جب ہم کلائنٹ سے آپ ملک پہنچا رہے ہوتے ہیں تو یہ پورا پروسس کیا ہوتا ہے یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو فریش ملک جو ہے اس سے لوگوں کا دھیان اٹ رہے ہیں تو یہ بات بلکل غلط ہے جو پاکستان کے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ ہیں وہ فریش ملک کو ہی پریفر کرتے ہیں کیونکہ فریش ملک جو ہے بلکل تازہ ہوتا ہے بلکل ہائیجینک ہوتا ہے اس میں کس کس طرح کی علیٹریشن نہیں ہوتی کوئی اس کی مکسنگ نہیں ہوتی اس ویسے لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں جو فریش ملک ہوتا ہے اس میں جو دودھ ہے وہ ایک مکمل غزہ ہے اس میں آپ کو ہر طرح کے جو نیوٹریشنل بینیفٹس ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں اس کے لیے جو ہمارے فارمر رزدرات ہیں وہ اپنی پوری میند کرتے ہیں اپنے جانوروں کے صحت مند جانوروں کو اس کا دودھ صاف ستھرا خالص اپنی عوام تک پہنچائیں کیونکہ ہم وہ جو دودھ اپنی عوام تک پہنچا رہے ہوتے ہیں وہی دودھ ہم خود بھی اپنے گھر میں وہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کوئی بھی انسان جو ہوئے گا جو خود چیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں بلکل آپ نے ایک بہت اچھی بات بتائی کہ ہم جو یہ نیوز سنتے ہیں کہ فارمر حضرات جو ملک ہم تک پہنچ جاتے ہیں تو اس میں ملاوٹ ہوتی ہے یا پھر اوپری سطح پر نہیں ہو رہی تو اب کوئی اگر شاپ کی پر ہے تو وہ کر رہے ہیں تو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہمیں پروائیٹ کر رہے ہوتے ہیں ملک کی اپنے گھروں میں بھی اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں دوسری جانب فریش ملک کے بہت سارے ایڈوانٹریزز ہوتے ہیں جب اینیول سے ہم تک پہنچتا ہے تو اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے اور وہ اگر آپ سنثیٹک چیزیں اپنی باڈی میں ڈالیں گے آپ کسی بھی سنثیٹک جو کیمیکل سے بنی ہوئی ہوں گی تو کہیں نہ کہیں اس کا ڈس اڈوانٹیج ہوتا ہے دل کو اس طرح نہیں ہے تو ایک اور چیز بتائے گا جسے آپ لوگ مجھے بڑا فارمنگ سائٹ پر انٹرسٹ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگ چھوٹا سے جانور ہوتا ہے اس کو پرپیر کرتے ہیں کتنی محنت لگتی ہے اور کتنا زیادہ جو ہے آپ چیزوں کا خیال رکھتے ہیں سب چیزوں میں ہائیجین سے ریلیٹڈ پھر جانور کی صحت سے ریلیٹڈ پھر جانور کا جو ملک آ رہا ہے اس سے ریلیٹڈ کتنا آپ کو محنت کرنا پڑتا ہے اس کے لیے جو ایک جانور کو آپ جو زبان جانور ہوتا ہے وہ بھی ایک جاندار ہے انسان کی طرح وہ بھی ایک جاندار ہے انسان کو اور کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی پرشانی ہوتی ہے تو وہ اپنی زبان سے بول کے بتا سکتا ہے اس کی تکلیف کو اس کی پرشانیوں کو ہم جو آپ سمجھتے ہیں اس کو ہمیں سمجھنا پڑتے ہیں تو ہم چھوٹے سے بچے کو ایک دن کے بچے سے لے کر اس کو جب تک وہ آخری دن تک جب اس کی پوری عمر ایک چوبی سے پچیس سال کے جو ایک لائف سیکل ہے ہم اس کو بلکل بہت طریقہ اچھا ہاتار صاحب ذرا ایک یہ بات میں بتائے گا کہ جو بریڈنگ ہوتی ہے وہ بریڈنگ بڑی احمیت رکھ رہی ہوتی ہے جو جانور کی بریڈنگ ہے جو جانور آپ لوگ خریدنے جاتے ہیں اس کو بڑا زرہ ٹیک کیئر کر کے دیکھتے ہوں گے کہ اس کا ملک ڈیفرنٹ ہے یا ملک اس طرح ہوتا ہے گوٹ ملک بکری کا دودھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یا پھر آپ کی بینس کا جو کاؤ ہوتی ہے اس کا ملک ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائے گا بریڈنگ پلس اس کے اینیملز کی جو ڈیفرنٹ شکلیں ہوتی ہیں دیکھیں جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا ہے گائے کے دودھ کا بینس کے دودھ کا بکری کے دودھ کا اس کی ماشاءاللہ جو تینوں دودھ ہیں گائے کا دودھ ہو بکری کا دودھ ہو بینس کا دودھ ہو یا اونٹنی کا دودھ ہو ان کی اپنے اپنے فوائد ہیں اس کو کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کوئی دودھ ایک دوسرے سے کم ہے ہر دودھ کے اپنے فائدے ہیں تو آپ کو جو بھی ہے ہر چیز اس کو پریفر کرنا چاہیے اور جہاں تک آپ نے بات کی بریڈنگ کی بریڈنگ جو ہے اس کے لیے جو ہمیں ابھی جو پاکستان میں جو ہے نا نیچرل انسیمنیشن کی طرف اتنا زیادہ توجہ نہیں ہے اس کی وجہ بیسک وجہ یہ ہے اس کے لیے ہمیں جو ہے فارمر اس کو ایکسپینسز افورڈ نہیں کر سکتے اس کے لیے ہمیں ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے فارمر کو ایسے انسینٹیوز دیں کہ وہ اس کی طرف جائیں ان کو ایسے اپورنیٹیز پروائیڈ کریں ایسے ادارے قائم کریں تاکہ جو ہے ہماری جو بریڈ ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے جیسے کہ ہماری پاکستان کی جو ہماری نیلی راوی پنجاب کی ہے بینس اس کے علاوہ جو ہماری سندھ کی کنڈی بینس ہے اس کے علاوہ جو ہماری اگر گائے کی طرف آ جائیں سائی وال گائے چولستانی گائے یہ دنیا میں بہتر بریڈ بانی جاتی ہے اچھا ہتار ساتھ در ہی بتائیں گے جس طرح آپ نے سائی وال اور ڈیفرنٹ اپنے ایڈیاز کی بات کی کہ یہاں کی جو بریڈ ہے وہ اچھی ہوتی تو کیا ان کا ملک بھی تھوڑا اچھا ہوگا یا صحت کے حوالے سے یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بریڈنگ بھی جو ہے وہ آپ کی صحت پر بڑا اثر انداز ہو سکتی ہے جی بلکل بلکل جتنے بھی ہمارے جو لوکل انیمل ان کے دودھ بہت زیادہ اچھا ہے اور ہمیں جو اپنی لوکل بریڈ کو سپورٹ کرنا چاہیے اس کو پرومورٹ کرنا چاہیے اس کا دودھ بہت زیادہ اچھا ہے اور ہمارے استرائیلیا والے ہیں ہمارے جو پاکستان کی انیمل سے وہ امپورٹ ہوتے ہیں ان کو دنیا میں بڑا اچھا مانا جاتا ہے اور ان کا ملک بھی بڑا اچھا ہوتا ہے اچھا ایک بار آپ نے پہلے بھی آپ کے ساتھ ایک پروگرام ہوا تھا اس میں ہم نے بات کی تھی کچھ لپٹس سے ریلیٹڈ یا ملک کے اندر جو آپ کے فیٹس ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہم نے بڑی انفرمیٹیو بات بتائی گی یہ بھی دارہ ہماری وینورس کو بتائی گا کہ کس طریقے سے آپ خیال رکھتے ہیں کہ فیٹس اور لپٹس ان چیزوں کا سمیں جو ہمارے اگر کراچی کی مارکیٹ کیوں کے میرا تعلق کراچی سے اگر کراچی کی بات کی جائے تو کراچی کا جو فارمر ہے وہ 6 ۱ پلس فیٹ کا دودھ پروائیڈ کرتا ہے 6 ۱ پلس فیٹ 6 ۱ پلس فیٹ کا دودھ جو آپ گائے اور بھینس کی بات کریں تو گائے کا جو دودھ ہے وہ 3.3 سے 4.4 فیٹ تک کا دودھ ہوتا ہے اور جو بھینس کا دودھ ہے وہ 5 سے 7.3 فیٹ تک کا دودھ ہوتا ہے تو جو ہم جو ہیں وہ دونوں کا دودھ مکس کر کے 6 ۱ پلس فیٹ کا دیتا ہے جو کہ بہت ہائی قوالٹی دودھ ہے جو شاید وائلڈ میں اگر کہوں کہ نہیں ملتا تو وہ حق بجانا ماں ہوگا اچھا اوہ مینز کہ آپ مجھے کیا بتاتے ہیں بینگ او فارمر آپ کا تعلق رہا ہے اس فیلڈ سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پاکستان خود کفیل ہے ملک کے معاملے میں پاکستان کہا جاتا ہے کہ دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے دودھ پروڈیوس کرنے کے والے سے ملک کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہوتا ہے ملک کی قیمتوں میں اضافہ دیکھیں جب کوئی کنٹری کسی چیز میں خود کفیل ہوتی ہے تو پھر آپ کو ریٹس تو نہیں بڑھانے چاہیے دیکھیں پاکستان ایک اگری کلچر کنٹری ہے اور اگری کلچر کنٹری میں اگری کلچر میں آپ دیکھیں تو ایک کروپ سیکٹر ہے اور ایک لائف سٹاک سیکٹر ہے اب اگر اس میں بھی آپ پاکستان کا بیٹ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں جو لائف سٹاک کا پورشن ہے وہ زیادہ ہے جاتا کہ آپ نے بات کی کی دودھ مہنگا کیوں ہوتا ہے تو اس کے لیے وجہ یہ ہے کہ جب مہنگائی کی شرعہ پورے ملک میں دیکھ لیں کس طرح سے بڑھ رہی ہے میرے خیال سے یہ ہو سکتا ہے کہ جب ملک سپلائی ہوتا ہے تو وہ ابھی سے باتیں گاڑیوں میں ہوتا ہے اور جب پیٹرول بڑھے گا تو اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور دوسری بھی اور چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے مویشیوں کے لیے جو آپ کی ڈائیٹ آ رہی ہوتی ہے اس کا آپ کیا کہتے ہیں ونڈا تو وہ بھی تو کہیں سے آپ لوگ منگواتے ہوں گے تو اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا اس کی ٹرانسپورٹیشن میں بھی آ جائے گا تو مینز کے اگر پیٹرول کی قیمت بڑھ گیا تو پھر آلٹیمیٹ بھی ہر چیز کی قیمت بڑھ گیا بلکل ہر چیز کی جو قیمت ہے وہ بڑھتی ہے اس کے ساتھ صرف آپ کے گاڑیوں کا جو ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں صرف اس میں استعمال نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے آپ نے جیسے خود ہی بتایا جس طرح ہم ونڈا استعمال کرتے ہیں اس میں مختلف چیز کے ایٹمز ہیں اور دوسرا آپ ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں صرف پیٹرول اس میں انگولب نہیں ہے وہ سار چیزیں ایسی ہیں جو ہم ونڈے میں استعمال کرتے ہیں راشن میں وہ امپورٹ ہو رہی ہیں جیسے کہ آپ پام ہیں بائی پاس فیٹ ہے سویا بین ہیں یہ ساری چیزیں ہم ملیشیا سے دوسرے ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں تو اس کا بھی امپیکٹ ہمیں وہ پڑتا ہے ہماری انڈسٹری پہ اس وعی سے جو ہماری بہت اچھی آپ نے اور بہت تو دا پوائنٹ باتیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم لوگ جب یہ سوچتے ہیں کہ ہم ملک جب ہمارے گھر میں آتا ہے ہم بات کر رہے تھے کھلے دودھ کی یا ڈبے والے دودھ کی بات ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہمیں کون سا پینہ چاہیے کون سا ہماری ساتھ کے لئے اچھا ہوتا ہے اب صرف اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ڈائٹ ہوتی ہے اگر گھر میں آٹھ افراد ہیں تو اس کے لئے کتنا خرچہ ہوتا ہے کھانے پینے کا تو اسی طریقے سے جو جاندار جانور ان کے پاس ہیں تو ان کو بھی ان کو پروپر طریقے سے ان کا پورا خیال رکھنا ہوتا ہے ان کی ٹیک کیر کرنی ہوتی ہے ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور اگر مہنگائی بڑے گی تو آلٹی میٹری اینیملز کی ڈائٹ اور ان چیزوں میں بھی مہنگائی ہوگی اور ان کو مجبوراً اپنی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہوگا تو بڑا یہ ایک کوشن مارک ہے اور یہ ایک بہت امپورٹر ٹاپک بھی ہے اس پر ہم ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں اور ہمارے جو بڑے ڈاکٹر سزرات ہیں وہ بھی پھر چاہے فلانتھرپرسٹوں یا پھر چاہے جانرلزٹوں ہر کوئی ملک کی قیمتوں پر ہمیشہ بات کرتا ہے پر اس کا سلیوشن مجھے نظر نہیں آتا آپ کیا سوچتے ہیں اس کا سلیوشن کس طریقے سے ہو سکتا ہے کیا ایسی فیسلٹیز آپ کو پروائیٹ کی جائیں کس طریقے سے آپ لوگوں کو فیسلٹیٹ کیا جائے جو ہم ملکی سکتا ہے پر اپنے عام عوام کو فائدہ دے سکتے ہیں حتار صاحب اس کے بارے میں میں ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گی پر ایک بریک کی چائم چلتے ہیں دیکھتے رہے ہیں ایڈوائس آن لائن پر لکات ہے ویلکم بیک آفٹر دے بریک وی آر ٹاکنگ آباوٹ دا ملک اینڈ ملک پروڈکشن اس کے اعراوہ جو ہمارے فارمر حضرات کو ڈیفکلٹیز آتی ہیں فریش ملک کی پروائیٹ کرنے کے لئے ہمیں اور اس کے ساتھ جو مہنگائی کی وجہ سے ان کے اوپر لوڈ آتا ہے اس کے بارے میں بات کرے تھے جی اتار صاحب بریک میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہی بات کری تھی کس طریقے سے ہم آپ لوگوں کو فیسلٹیٹ کر سکتے ہیں یعنی فارمر حضرات کو آپ ایک بڑے سطح پر کام کر رہے ہیں آپ کا ایک بڑا فارمر بٹ کچھ چھوٹے فارمرز جن کو جو بچارے ہر چیز میں خود اپنی مدد آف ہوتے ہیں انہوں نے اگر پانچ جانور رکھے ہوئے ہیں اور وہ ملک پروڈکشن میں ملک کا حصہ بنے ہوئے ہیں تو ان کو تو بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہوگی تو آپ کیا سوچتے ہیں کیسے ان کو فیسلٹیٹ کریں دیکھیں سب سے پہلے تو ہماری گورنمنٹ کو جو ہے وہ جو ہمارے دودھ ہے اس کی پرائس پہ وہ کیپ لگاتے ہیں جو ہماری انپورٹس ہیں اس پہ کس طرح کا کوئی کیپ نہیں ہے اس کے علاوہ جس طرح کے ہے ہماری گندوں میں ہمارا گندہ ہے اور جو ہماری دیگر جو ہے اپنی کوٹن ہے اس میں جو ہماری گورنمنٹ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو استعمال ہونے والی لوکل چیزیں ہیں جیسے گندوں میں بوسا ہے آپ کو میں بتاؤں کہ آج سے دو مہینے پہلے جو بوسا ہے وہ ہمیں چھ سو کا ملتا تھا آج ہم وہی بوسا ساڑھے آٹھ سو رپے لینے ایک جانور مطلب ایک آپ کے پاس کاؤ ہے اوویسی بات ایک اور آپ کو میں بات بتاتی ہوں کہ جو آپ کی باڈی ہوتی ہے اس کے اقارڈنگ آپ کی ڈائٹ بھی ہوتی ہے اگر کوئی بڑی ہائٹ کا انسان ہے تو اس کو ڈائٹ اس کی ریکوائیمنٹ بھی زیادہ ہیں اس کا ویٹ اگزاد اس کو بھی زیادہ ہیں اسی طرح سے اینیملز ہوتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں اینیملز کی سائز کتنی بڑی ہوتی ہے تو ان کو ڈائٹ بھی اس حساب سے چاہیے ہوتی ہے تو کتنا کھاتے ہیں ہمارے تو تین ٹائم کا کھانا ہوتا ہے صبح شام رات جانوروں کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے جانوروں کا جو ہے ان کو جو بوڈی ویٹ کے 3% ہم ان کو بوڈی ویٹ کے حساب سے ہم نے ان کو بھنڈا کھلانا ہو پہ ہے ان کا ایک دن کا کیا خرچہ ہوتا ہے ان کا اسٹیم جو ہمارا جو پر لیٹر اگر آپ ایکسپنس دیکھیں تو 155 روپیز پر لیٹر ایکسپنس پڑھ را ہے ایک دن کا ایک دن ایک لٹر کا اچھا ایک لٹر پروڈیوز کرنے کے لیے جو ہمیں کوشٹ پڑھ لیئے وہ 155 روپیز پڑھ لیئے اسٹیم تو آپ کو پھر کیا بچت ہوتی ہے اسٹیم تو ہمیں جو بچت تو نہیں ہے اسٹیم تو جو ہے آپ لوگ جارہے بہت مشکل سے سروائب کر رہے ہیں اسٹیم ہم لوس میں چل لیں کیونکہ بہت آپ نے جیسے پہلے ہم نے میں ذکر کیا کہ پرائز ہم بڑھاتے ہیں ہم بڑھاتے نہیں ہماری مجبوری ہے کیونکہ اب گورنمنٹ کے لیول پہ آپ دیکھیں جو آج سے چار سال پہلے نائیٹی فور روپیز کا جو ہے وہ نوٹیفکیشن ہوا تھا اس کے بعد بہت کچھ بدل گیا بہت ساری تبدیلی آئیں گورنمنٹ بدل گئی اور انفلیشن ریٹ کہاں چلا گیا پینڈیمک آیا ہے اتنے ساری چیزیں کہ بعد ابھی تک وہ ہماری گورنمنٹ ہم سے یہ کہتی ہے کہ آپ اسی پہ آپ جو ہے اپنے دودھ سیل کریں جب کوئی ممکن نہیں ہے پیکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے اچھا حتار صاحب یہاں پر تو ہم نے ٹیکنیکل باتیں کر لی پر اب میں پھر اگر آؤں گی اپنے ٹاپک پر یعنی سہیت کے ٹاپک پر بہت سارے لوگوں کا جو ایک کوئشن ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس میں پرابلمز بھی ہیں کہ ملک کی جو اصل شکل ہے اس شکل میں ہمیں ملک نہیں پروائیڈ ہو رہا ہے ملک کے اندر ملاوٹ ہے ملک کے اندر جو ہائیڈین کا خیال نہیں رکھا جاتا فارمر حضرات جو ہے وہ ملک میں نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے ان کو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز اوفیسی بات ہے ہم 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 ٹھرور کنٹری اور ہماری لوگوں کو تیم پڑھنے سہی ہیں تو وہ والے جو ہمارے سٹیپس ہیں یا جو ہمارے انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ان کو ہم فالو نہیں کر پا رہے دوسری جانب اگر ہم یہ دیکھیں ملاوٹ کی بات ہم کرتے ہیں یا پھر ہم ہائیڈین کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ آپ فارمر ہیں آپ کا فارمر حضرات سے بھی تعلق رہا ہے اور اویسی باتیں ڈیڈی ویسس پر آپ کی باتیں ہوتی ہوں گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ملاوٹ کرنا اتنا آسان ہے یہ بالکل بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ ملاوٹ کرنا اتنا آسان فارمر میں اگر آپ بات کریں تو اس کو بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ اس میں کسی طرح کی ملاوٹ ہو سکے کیونکہ ہمارا فارمر کے اوپر ایک پروپر چیک اند بیلنس ہے جو ہمارا جو ہم دودھ دیتے ہیں وہ اپنے ہول سیلر کو دیتے ہیں اور ہمارا ہول سیلر پروپر ایک چیک اند بیلنس رکھتا ہے اس کے جو ہے جو ہماری ملکنگ سٹارٹ ہونے سے لے کے ملکنگ ختم ہونے تک اس کے جو ریپزنٹیٹڈ ہوتے ہیں وہ فارم پہ موجود ہوتے ہیں وہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ جو پروپر ہائیجینک صاف سسترہ اورگینک دودھ ہو اس میں کسی طرح کی کوئی مکسنگ کوئی ملاوٹ کوئی الیٹریشن نہ ہو وہ دودھ ہم جو ہے اپنے ہول سیلر کو دیتے ہیں وہ ہول سیلر آگے ریٹیلرز کو دیتے ہیں اور بالکل صاف سسترہ دودھ ہم فارم سے گلیور کرتے ہیں اچھا امین صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے یا آپ کے کہنے کی تشریح یہ ہے آپ کی کہ جو ہمیں ملک پروائیڈ ہو رہا تھا فریش ملک تو وہ فارمر ہزاد کی طرف سے بلکو فریش ہوتا ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی اچھا ایک اور چیز میں آپ کو اپنے پروگرام کی توسل سے بتاتی چلوں کہ بہت سائے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں نے بہت سائے لوگوں کی پریکٹسز دیکھی ہیں کہ وہ ملک کو بہت اچھے طریقے سے بوائل نہیں کرتے بہت سارے جراسین ملک میں موجود ہوتے ہیں جو نیچرلی موجود ہوتے ہیں تو ہمیں ہمارے گھر میں جب بھی ہم ملک استعمال کریں تو کوشش کریں بلکہ کوشش نہیں لازمی آپ یہ کریں کہ ملک کو ہنڈر سینٹی گریٹ پر آپ نے بوائل لازمی کرنا ہے تاکہ اس کی جتنے بھی بیکٹیریاز ہیں وہ تل ہو جائیں اور اس کے بعد آپ نے ملک پینا ہے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ کچھا دود پییں گے تو وہ زیادہ سہت مند ہوگا بلکل بھی ایسا نہیں یہ بلکل پریکٹس ٹھیک نہیں ہے اس سے ڈیفرن طرح کی آپ کو بیماریاں ہو سکتی ہیں ٹیوبرکلوسس اس سے ہو سکتا ہے اس سے بیکٹیریاز آپ کے سٹمک میں گروہ ہو سکتے ہیں آپ کو پڑے ایشوز ہو سکتے ہیں اور چھوٹے بچے جو آپ کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو چھوٹے بچوں کو پیٹ ٹھیک نہیں رہتا تو اس میں بھی ماں کا رول ہے کہ جب وہ ان کو ملک دے رہے ہوں تو وہ بہت اچھے طریقے سے بوائل کریں ہنڈر سینٹی گریٹ پر بوائل کر کے اس کے جراسین کو ختم کرنا ہے اس کے بعد وہ ملک سہت مندود ہوگا ادر وائز جو ہے وہ آپ کی سہت کے لیے اچھا نہیں ہے کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں اس کو تو آپ پریکٹسز کو ضرور لوگوں کو بتاتے ہوں گے کہ ہنڈر سینٹی گریٹ پر آپ نے بوائل کرنا ہے آپ ہول سیلرز کو بھی بتاتے ہوں گے کیا وہاں سے بوائل ہو کے ہمارے گھروں تک پہنچ رہا ہوتا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا اصل میں جو فریش دود ہے اس کی جو اگر آپ بلکل فریش ہو تو وہ تو بہت اچھا ہے آپ کچھا بھی پی لیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس میں ایک پروبلم بھی آتی جیسے کہ آپ نے کہا اس کے اگر تھوڑا ٹائم زیادہ ہو جائے تو اس میں بیکٹیریاز انولو ہو جاتے ہیں اس کے لئے کیونکہ یہ لیمیٹیشن بھی ہے کیونکہ اتنا بڑا شہر ہے اس کو کیونکہ موڈرنائز ہو چکا ہے سارا کام ایک فریش دود فوراں اپنے کنزیومر تک نہیں پہنچتا اس کو تین سے چار گھنٹے لگتے ہیں اپنے فائنل کنزیومر تک پہنچنے کے لئے اس کے لئے سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس دودھ کو سو ڈگری پہ گرم کر لیں اس کے بعد اس کو استعمال کریں اوکی اوکی ٹھیک ہے میں اس کے آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ملک آئے آپ کے گھروں تک تو آپ نے لازمی طور پر اس کو کیا کہتے ہیں بوائل کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ملک استعمال کرنا ہے آپ کیا کہتے ہیں کتنا سہتمند ہوتا ہے دودھ اگر آپ ایک وقت کا کھانا نہ کھائیں اور ملک پی لیں تو کیا اس کی جو فادیت ہے آپ کی جسم کے لئے کافی ہوتی ہے یہ دودھ جو ہے ایک مکمل غذا کی حیثیت رکھتا ہے اگر دودھ جو ہے اگر استعمال کرتے ہیں ریگولر آپ نے اپنی نیوٹریشن استعمال کرتے ہیں اپنی غذا میں تو یہ آپ کے لئے بہت فائدہ ماند ہے اس کے ہر حساب سے بہت فائدہ اس میں مختلف قسم کے اپنا منرلز ویٹیمن پروٹین کاربو آئیڈریٹ اس طرح کے امینو ایسٹ ہر چیز موجود ہے جو آپ کے بوڈی کے لئے آپ کے جسم کے لئے آپ کے نشن نماغ کے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ کیلشن پایا جاتا ہے جو آپ کے ہڈیوں کے لئے اور آپ کے دانتوں کے لئے بہت مفید ہوتا ہے میٹس کے آپ کے ہاں بلکل آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں کہ ریگارڈنگ کیلشن ویٹمین ہمارے آپ پر میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ جب بھی اپنا وائٹمین ڈی اور کیلشن کرواتے ہیں تو ہماری وہ ہمیشہ باڈی سے جو باڈی ریکوائمنٹ ہوتی اس سے ڈیفشنٹ ہی آرہا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہم نے اپنے لائف اسٹرائل کے اندر مل کا استعمال ختم کر دیا ہے ہم ڈیلی بیسس پر ایک گلاس دودھ نہیں پیتے میری وہ مائے بہنیں یا پھر ہمارے جو ایڈلٹس بچے ہیں پڑھنے والے بچے ہیں یا جائے کوئی بھی ہو جو چھوٹے بچے ہوں یا پھر میڈل ایج کے لوگوں ایڈلٹس ہوں یا پھر بڑی ایج کے لوگوں ان سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک گلاس دودھ ضرور پیئیں تاکہ ان کی جو کلشیم وائٹمنز منرلز کی جو ریکوائیمنٹ ہے بڑی کی وہ فلفل ہو سکے ہم بڑا پوچھ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر سے ہم کلینکس میں جاتے ہیں تو بڑے ہی سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر ساب بتائے گا کہ کون ساب ملٹی ویٹامین اچھا ہوتا ہے ہمارے جسن کے لیے کون سی ہم ایسی چیزیں لیں کون سی ہم ایسی اور ملٹ کا استعمال ہمارے جسن میں جتنی بھی دیفیشنسیز ہیں سمال اماؤنٹ جس کو ہم کہتے ہیں میکرو میکرو نیوٹرینٹ میکرو نیوٹرینٹ نیوٹرینٹ جو آپ کی باڈی کے لیے بہت ہائی اماؤنٹ میں چاہیے ہوتے ہیں اور میکرو نیوٹرینٹ وہ ہوتے ہیں جو بلکل چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ پر جائے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہماری اماؤنٹ جو ہے وہ اسی طرف فریش ویجیبلز یا پھر ملٹ سے دردر سے کمپلیٹ ہو رہی ہو کے بٹ وی ہیب تو فوکس آن دیٹ کہ ہمیں ریگولر بیسس پر ملٹ استعمال کرنا کیا کہیں گے آپ اس کے بارے جی بلکل ہمیں جو ہے ریگولر بیسس پر اگر آپ جو ہے اگر آپ ریگولر دودھ استعمال کرنے گے اگر آپ ایک گلاس دودھ کا دودھ سی احتیاط بہتر ہے لیکن ہم ہم احتیاط کرتے نہیں ہیں ہم احتیاط کرتے نہیں ہم جب سب کچھ بگڑ چکتے ہیں پھر ہم علاج کی طرف جاتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی پریونچن آلویس بیٹر دن کیور آج ہم بات کر رہے تھے ملک کی اور ملک سے ریلیٹڈ میں نے سوچا کہ آج پورا پروگرام ہی ہمیں فریش ملک پر کرنا ہوگا اور آپ کو اس کے فادیت کے بارے میں ضرور بتانا ہوگا اور اس کی ڈیفیشنسیز کے بارے میں بتانا ہوگا پر ایک بریک ہی جانے چلتے ہیں ابھی دیکھ تیری ایڈوائس آن لائن ویلکم بیک آفٹر دی بریک آج ہم بات کرنے فریش ملک کی فادیت کی اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے ملک استعمال کرنا ہے کون سے ٹائم پر آپ نے پینا ہوگا اور فریش ملک اور آپ کا جو رکھاوا دودھ ہوتا سکن سادات اچھے یہ بتائے کہ جب فریش ملک آپ کے پاس آتا ہے گھر میں آپ کو پروائیٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد اگر اس کو دیر سے پیئیں لائک اگر آپ نے آپ کا دودھ آیا ہے صبح کو اور شام تک شام ہو جاتی ہے تو کیا اس کی فادیت میں کوئی کمی یا پھر کچھ آتا ہے اس طرح اگر آپ اس کو آپ وائل کر لیں اس کے بعد اس کو آپ دیفریز کر دیں آپ فریج میں رکھ دیں تو وہ جو ہے آپ اس کو ایک دن تک استعمال کر سکتے ہیں ایک دن کے بعد اس کی جو ہے اگر آپ اس کو اگر گرم نہیں کرتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا چار گھنٹے کے بعد آپ کا دودھ سپائل ہو جائے گا خراب ہو جائے گا اگر آپ وائل کر لیں تو اس کی تھوڑی شیلف لائی بڑھ جاتی ہے اس لئے ہم اپنے کسٹرمر کو یہی کہتے ہیں جب بھی آپ تازہ دودھ لیتے ہیں اس کو جاتی ہی فوراً اُبالیں اس کے بعد اس کو اپنے فریج میں رکھ دیں تو وہ اس کو آپ پوراً مطلب آپ کی کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کے پاس جیسے ملک آیا آپ کے گھر پہ تو آپ نے اس وقت دیفریز نہیں کرنا آپ نے پہلے اس کو بوائل کرنا جی بالکل اس طرح نہیں کوشش گئے آپ پہلے اس کو بوائل کر لیں اس کے بعد آپ نے دیفریز کرنا اس کے بعد اس کو بوائل کرنا اوکے 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 بہت اچھی بات آپ نے بتایا اچھا مجھے ایک اور چیز بتایا جیسے آپ کنزیومر اس پر بات کرتے ہیں اور آپ اپنا فارم بھی چلا رہے ہیں ملک آ پروائیڈ کریں کمپنیز کو بٹر یوگرٹ اور پھر اور بھی جو ڈیری پروڈکس ہیں وہ ملک سے ہی بنتی ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے اماؤنٹ میں ملک ریکوائیڈ ہوتی ہے اور بھی چیزیں اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں پر ملک کی کتنی اس میں وہ ہوتی ہے کتنی زیادہ استعمال ہوتا ملک اس میں جو دود سے جو دہی بنتی ہے اور جو ہے بٹر بنتا ہے وہ جو سو فیصد دود سے ہی بنتے ہیں دود کے علاوہ ان کا بنانا ارگینک طریقے سے ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس میں جو ہے اکثر جو اپنی ہماری گھروں میں ہماری ماں بہنیں ہیں وہ جو ہیں جو کیا کرتی ہیں دود کو گرم کرتی ہیں دود کو گرم کرنے کے بعد اس کے اوپر بہت موٹی لیر آ جاتی ہے بلائی کی اس بلائی کو آپ اس کو ریموف کریں اس بلائی کو آپ رکھیں آپ اس بلائی سے آپ بٹر بنا سکتے ہیں جیسی گھی بنا سکتے ہیں اس کی بہت اچھی افادیت ہے اور یہ باقی دودھ ہے وہ آپ پینے میں استعمال کر سکتے ہیں آپ کو اس کے لیے دوسرے جو ہے بزار سے گھی وغیرہ لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تیل لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا اورگین گھر کا تیار ہوا ہوا آپ اپنا بٹر استعمال کریں وہ بہت ایک بہت ایک اچھا سورس ہے آپ کے گزا کا اچھا اوکے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں گھر میں کس طریقے سے بنا سکتے ہیں مطلب آپ نے جب وہ نکال لی بلائی جو ہوتی اوپر سے ایک سرفیس آ جاتی ہے آپ نے وہ نکال لیا اور اس میں کس طریقے سے کوئی طریقے کار بتا سکتے ہیں جب آپ اس کو بلائی نکال لیں آپ اس کو تھوڑی سٹور کریں آپ کا کلو دو کلو یا آدھا کلو جتنی بھی ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو دعی کے ساتھ آپ اس کو مکس کریں تو وہ آپ کو پھر ایک کیار ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو جس طرح سے لسی بنائی جاتی ہے اس کی طرح سے آپ اس کو پھینٹنا پڑے گا تو آپ کا بٹر الگ ہو جائے گا باقی چیزیں اب لگ جائیں گے بٹر نکال لیں اس کو با لیں یہ تو وہ پھر گی بن جائے گا اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دیسی گی اس طریقے سے بنتا ہے جی بالکل دیسی گی اس طرح سے اچھا سری ایکسلنٹ اور ویسے بھی جب آپ دیکھیں گھر میں کوئی چیز بناتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے بنیوی چیز ہے اور اس کے اندر اتنی ہنڈرڈ پرسن نیوٹریشن ہوں گی جو ہم نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہے بہت سائے لوگ اپنے گھروں میں جو ہے وہ خود نیچرل چیزیں بناتے ہیں تیار کرتے ہیں اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمارے گھر سے بنی ہے تو اس میں کوئی سنثیٹک چیز نہیں ہوگی کیمیکل ایڈ نہیں ہوگا اس کے علاوہ آپ کیا انفرمیشن دینا چاہتے ہیں ہماری ویورس کو کیا باتیں آپ ایسی ہیں جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جو ہم لوگ کو نہیں معلوم یا بیک گراؤنڈ پر ہیں وہ باتیں تقریبا ہم نے سب باتیں تو کر لی ہیں لیکن میں سب سے پہلے ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے دودھ جیسی نعمت عطا کی ہے ہمارا ملک خود کفیلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کنٹری جو ہے وہ چوتھی ہمارا ملک ہے جو سب سے زیادہ ملک پروڈکشن جس میں ہو رہی ہے تو فرس پر کون ہے فرس کا تو مختلف چائنہ ہیں اور دوسرے موالک ہیں لیکن پاکستان کا چوتھے نمبر اس کے باوجود بھی ہم نے قیمتیں بڑھا کر رکھی اس کے قیمتیں ہم نے بڑھا ہی نہیں ہے جو ہماری انپٹ کوسٹ سے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہیں بلکل دیکھیں چودیس صاحب اس میں آپ کا قصور نہیں ہے جس طرح ہم ڈیٹیل میں بات کریں بہت ہم لوگ روٹ سے آئے ہیں بہت بیسک سے آئے ہیں تو ہم نے یہی دیکھا کہ آپ کی اینیملز کی اگر کوسٹ آپ کو اتنی پڑھ رہی ہے تو آپ لوگ اگر ہم اسی میں اس کو اس طرح کر لیں گے کہ ہمیں وہ ہمیں اویلیبل ہی نہیں ہے ہر بندہ نہیں اس کو افورڈ کر سکتا ہر فیملی اس کو افورڈ نہیں کر سکتی تو ظاہر سی بات ہے ہمیں تو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہوں گی اور پھر دوسری جانب جو مل سے بننے والی پروڈکس آپ نے بجائی بٹر ہے دہی ہے ہم تو پھر اس کو بھی نہیں پرچیز کر سکتے اس میں بھی ہمیں ڈیفیشنسی ملے گی تو ہم کیسے اپنی بارڈی اور کلشم اور ویٹامین اور کلشم وہ باقی جو اور منرل سلس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم کیسے ریکوائیمنٹ کو فلفل کر پائیں گے دوسری جانب ہم بات پھر اگین کریں گے کہ آپ کے پاس اینیملز کتنے ہیں آپ کے وہاں پر فارم پر آپ دیکھیں تو آپ کو کتنی کوسٹ پڑھتی ہوگی سواز اسے جو جنور ہے اس کی فیڈنگ کوسٹ اس کی منیمنٹ کوسٹ اس کی جو ڈیپیسیشن ویلیو ہے وہ ہمیں سب ملا کے تقریباً سات سو پلس ہمیں پڑھ لی ہے آج ایز ایڈ ڈیٹ پہ تو اس کے لیے جو ایک جنور تقریباً آٹھ لٹر پروڈیوز کرتا ہے ایک دن کا جو ہماری پاکستان میں جو ہماری ایوریج ہے وہ آٹھ لٹر کی ہے تو وہ تقریباً کو یہ ون فیفٹی پلس جس طرح میں ہم نے ون فیفٹی فائی بتایا جو چند دن پہلے جا انہوں نے کوسٹ ہماری اسیسیشن نے دی تھی کلکولیٹ کی تھی وہ ون فیفٹی فائی روپیس پڑھ لی تھی تو اس صورت میں جو ہے ہمارا کوسٹ پڑھانا ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہماری جو انپوٹس ہیں وہ ایکسپورٹ کر دی جاتی ہیں بوسا ہے وہ ہماری ہماری لوکل فارمرز ہیں ان کو اویلیبل نہیں ہیں جو ہمارا بوسا ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس طرح گندم جو ہمارے جس سے ہمارے دلیا بنتا ہے اس سے ہمارا جو ہے چوکر بنتا ہے وہ سب چیز ایکسپورٹ ہو رہی ہیں جب وہ چیزیں ایکسپورٹ ہو جائیں گی لوکل فارمرز اس کو اویلیبل نہیں ہوئیں گی اس کو پھر مہنگ داموں خریب نہیں پڑھیں گی آپ کا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز میں جو خود کفیل ہیں اور خود کفیل ہو کے ہم اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں تو ہماری جو پیچھے عوام بچتی ہے یعنی جو فارمر ان کو نہیں مل رہا ہے بلکل اس طرح سے یہ جو ہمارا لوکل فارمر ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے محروم ہیں اور جو ہماری ہم بار ایکسپورٹ کر دی جاتے ہیں جس کی وعیسے یہ ہے کہ فارمر جو ہے جو بچا کچھ ہوتا ہے اس کو پھر مہنگ داموں خریدنا پڑتا ہے عوام مہنگا خریدنے پر مجبور ہوئے گی جب عوام مہنگا خریدے گی تو الٹیمیٹ اس پر بوجھ پڑے گا بلکل اور الٹیمیٹلی ہماری جو عوام ہے وہ نیوٹریشنل ڈیفیشنٹ ہی رہے گی اگر دیکھیں ملک کی قیمت تلکل کم ہوتی تو ہر بندہ ہر بچہ ہر بزرک ہر کوئی اس کو اپنی گزہ کا حصہ بناتے لوگ اور اس کو ایک ڈیلی بیسنس پہ استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر سزرات ہم بھی بہت سائے لوگوں کہتے ہیں کہ آپ ملک پیئے ملک ضروری ہے پر دوسری جانب اگر دیکھیں تو آفورڈبلیٹی کا بڑا اشو آ جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کو آفورڈ کریں اس کے اوپر میرے خیال سے ڈیٹیرز میں باتیں ہونی چاہیے کرنی چاہیے کیا آپ لوگ اس چیز کو آگے بات کرتے ہیں تو کیا رد عمل آتا ہے سامنے بس ہم مختلف فورم پہ آواز اٹھاتے ہیں اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ فارمر کو آپ سپورٹ کریں تاکہ ہماری عوام پہ کس طرح کا بوئی نہیں آئے ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ پرموٹ ہوئے لائیو سٹرک سیکٹر اس سے بہت لوگوں کا روزگار جڑ ہے کروڑ لوگوں انڈسٹری سے بستے ہیں اگر اس کو آپ ختم کریں گے یا اس کو آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو بروزگاری پاکستان میں پہلی بہت زیادہ ہے تو اور بروزگاری بڑھ سکتی ہے جب آپ فارمر تباہ ہو جائے گا تو وہ کیا کرے گا اتنے سارے جو لوگ بروزگار ہو جائیں گے دیٹ فارمر پر نہیں انڈریکٹلی بہت سے لوگ اس فیلڈ سے اسیسیٹیٹڈ ہیں اس کے لیے جو ہے ہم گورنمنٹ سے ہر فورم پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فارمر کو سپورٹ کریں آپ اور کوئی سپورٹ نہیں کر سکتے آپ ہماری جو پرائس ہے اس کی آپ کیپنگ اٹھا دیں دلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور اگر آپ یہ جب بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کچھ اس پر کسی بھی قسم کا کوئی ردعمل آتا ہے ہم کہتے رہتے ہیں لیکن ہماری ابھی تک کوئی خاص کا سنوا ہی نہیں ہوئی ہے ہم بہت میٹنگز ہوتی ہیں ہماری کمیشنر کراچی کے ساتھ مختلف فورم پہ مختلف منسٹرز لائف سٹوک کے ساتھ اور اس طرح گورنمنٹ لیول پہ دیگر جتنی وہ فیشلز ہیں لیکن ابھی تک ہمیں کوئی خاص رسپونس نہیں مللا اس کے علاوہ ریڈ امپروومنٹ کے والے سے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا اس حوالے سے گورنمنٹ کو کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو ویکسینیشنز ہیں انیملز کی بلکل دیکھیں ویکسینیٹ فرمر اپنے آپ جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت وہ اپنے جنوروں کو ویکسینیٹ کرتے ہیں اس حوالے سے ہمیں گورنمنٹ کیا سے میں ضرورت ہے کہ گورنمنٹ ہمیں اس کام میں ہمیں سپورٹ کرے اس پر بلکل بات کروں گی کہ یہ سپورٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے ہمارے لوکل اداروں کو بھی کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کیسی چیز ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے ہر باڈی کی ضرورت ہے ہر مزرگ کی ضرورت ہے ہر بچے کی ضرورت ہے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ہتم ہوتا جا رہا ہے کہ بینگ اپ فارمر آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ڈاکٹرز کو بلا کے بات کر رہے ہوتے ہیں ہم افادی ضرور پوچھ لیتے ہیں کہ ملک کی فادیت کیا ہے کتنی باڈی کے لیے ریکوائیمنٹ ہے کتنا کیلشن مل رہا ہے پر ہم اس کی پروڈکشن کے اوپر بات نہیں کرتے میں ذرا اس کو اور ڈیپ لے کے جانا چاہ رہی تھی کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو اس میسیج کو کنوے کر سکیں کہ ان کی باڈی کے لیے ملک کی اہمیت یا فادیت کیا ہے چاہدی صاحب کیا میسیج آپ کنوے کرنا چاہیں گے ہمارے پیلی فرمز جو ملک جو پہلے بھی ہم نے اس پر ذکر کیا ہے ملک اگر آپ ریگولر استعمال کریں گے تو آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے آپ کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ بہت سٹرونگ رہے گا آپ کو ڈیپریشن کی جو بیماری ہے اس سے آپ جو ہیں دور رہیں گے اس کے علاوہ جو آپ کو آہ 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 کی کونسچیس لوگ ہیں ہم ویٹ کے والے کافی کونسچیس آپ ریگولر آپ دودھ کا پروپر استعمال کریں گے تو آپ کو جو آور ویٹ کی جو پروبلم ہیں وہ آپ کی ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو ہے آپ کے نیند کے اگر مسائل ہیں اگر آپ کو سونے سے پہلے آپ وائل دودھ پی لیتے ہیں نیند گرم دودھ تو وہ آپ کو بہت پرسکون نیند فرام کرتے ہیں بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بہت اچھی آپ نے باتیں کی چودے صاحب بہت اچھی آپ نے انفرمیشن ہمیں پروائیڈ کی بیسک انفرمیشن بھی پروائیڈ کی جو ہماری ویورز کیلئے بہت امپورڈٹ تھی اور میں اپنے ویورز کو یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر کوشش کریں آئی نو دیٹ کہ مہنگائی بہت روچ پرے پر مرد کا استعمال کی ڈائیڈ میں ضرور کریں تاکہ آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکیں آپ کی امیونٹی اچھی ہو سکے آپ کی باڈی کی اندر کیلچر میٹیمن کی جو ڈیفیشنس ہی اس کو فلفل کر سکے سو اپنی مزبان فلق قادر کو جاتے جیگا بہت شکریہ اللہ حافظ